اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے ڈریکٹری جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈی جی ای پی کو ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں ان تمام لوگوں کے پاسپورٹ ایشیو نہ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں جو اسائلم سیکر ہیں جنہوں نے دوسرے ممالک میں پناہ لی ہوئی ہے اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنایای تھی لیکن اس کے بعد کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی میں پاکستانی پناہ لے کے بیٹھے ہوں ہے تو ان کے پاسپورٹ اب جاری نہیں کیے جائیں گے تو اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یا پتہ نہیں اب مجھے بھی پاسپورٹ ملے گا میرا بھی رینیو ہو گئی یا نہیں تو میں نے سوچے ایک شارٹ سی ویڈیو میں میں دوبارہ سے آپ کو ایکسپلین کر دوں کیونکہ مجھے بہت سے دوستوں کے سعودی ریبیا سے دوبائی سے بہرین سے میسیج آئے کوئی پاسپورٹ سینڈ کر کے پوچھ رہا ہے میرا پاسپورٹ شیک کریں کہ میں بھی ان میں بلاک تو نہیں ہو گیا میرا پاسپورٹ بھی بلاک تو نہیں ہو گیا مجھے رینیو کریں گے میرا مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا سمپل یہ کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس پر عمل درامت بھی سٹارٹ ہو چکا ہے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں اور اس میں وہ لوگ بالکل بھی شامل نہیں ہیں جو ویزا لے کے لیگل طریقے سے کسی بھی ملک میں کسی بھی مقصد سے گئے ہوئے ہیں چاہے وہ سٹیڈی کے لیے گئے ہوئے ہیں چاہے وہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں چاہے وہ ویزا کے لیے گئے ہوئے ہیں جو ویزا لے کے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ رکے ہوئے ہیں ان کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اسائلم سیکرز ہیں وہ لوگ سپیشلی جو لوگ ڈنکی بغیرہ لگا کے جاتے ہیں وہاں پہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ جا کے وہ اس ملک کو یہ بولتے ہیں وہاں کی حکومت کو یہ بولتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے حطرہ ہے وہاں پہ میرے پیچھے وہاں کی حکومت میرے پیچھے لگے ہوئی ہے یا وہاں پہ مجھے کسی بھی قسم کا حطرہ ہے وہاں پہ جا کے سیاسی پناہ لے لیتے ہیں یا کسی بھی مقصد سے کہ مجھے وہاں پہ مار دیں گے وغیرہ وغیرہ وہاں پہ دوسرے ممالک میں جا کے بولتے ہیں اور سیاسی پناہ لی ہوئی ہے تو یہ وہ والی پناہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنکی بغیرہ لگا کے گئے ہیں باقی جو ویزا پہ گئے ہوئے ہیں عرب ممالک میں تو کوئی بھی ایسے نہیں جاتا عرب ممالک میں تو سارے بلکل صحیح ہیں تو اس میں لیے آپ کو عرب کنٹریز والوں کو یا کسی کو بھی پرشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہ یورپ کنٹریز کے اندر جو لوگ پناہ لیے ہوئے جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا یہ ان کے لیے قانون بنا ہے شکریہ